پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ يَا قُوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف درانے والا ہوا اللہ رب العالمين کی جانب سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر فورا عمل کیا اور اپنی قوم کو اللہ رب العالمين کی جانب سے ڈرائیا شرک اور کفر سے ڈرائیا اور ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں تمہیں صاف صاف درانے والا ہوا اللہ رب العالمين سے اب حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں سے دعوت و تبلیغ شروع رہی ہے آپ دیکھیں کیسی کیسی حضرت نوع علیہ السلام نے مشکلات کو برداش کیا کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا آپ نے کیا یہ ہر اس آدمی کے لیے مشعل راہ ہے جو دعوت کا کام کر رہا ہے لہذا حضرت نوع علیہ السلام نے ابتداء تو کر دی اپنی دعوت کی اور فرما دیا کہ میں تمہاری طرف صاف صاف اللہ رب العالمین کی جانب سے درانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے درانے والا ہوں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی آپ ایسی عظیم شخصیت کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے جس سے اللہ کے نبی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں پر اللہ کے نبی کے چہیتوں کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی مال آتا نہ تقسیم کرنے کے لیے تو آپ ہمیشہ اسلام میں سبقت اور اس کی جو نسبت یعنی جو پہلے اسلام میں آئے جو اسلام میں جن لوگوں کو سبقت ہے اس کا خیال رکھتے اس نسبت کا خیال رکھتے اور اس حساب سے مال تقسیم کرتے ہاں جیسے اصحاب بدر ہے ہاں اور اس طرح سے جو یعنی بترطیب جو لوگ اسلام قبول کیے اس چیز کا وہ خیال رکھتے تھے اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے حضرت عمر ایک دفعہ انہوں نے حضرت عسامہ بن زید کو چار ہزار درہم دیا مال غنیمت میں سے اور حضرت عبداللہ بن عمر کو جو ان کے بیٹے تھے ان کو تین ہزار درہم دیا حضرت عسامہ بن زید کو چار ہزار درہم دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر کو تین ہزار درہم دیا جب بیٹے نے یہ دیکھا باپ کا معاملہ تو حضرت عبداللہ نے والد حضرت عمر سے شکوا کی کہ آپ نے عسامہ کو چار ہزار دیا ہے اور مجھے تین ہزار درہم دیا ہے کیا عسامہ کی مجھ سے زیادہ فضیلت ہے کیا پوچھا کہ کیا عسامہ کو مجھ سے زیادہ فضیلت حاصل ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک اس لیے کہ وہ تیری نسبت اس کا باپ تیرے باپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے یعنی حضرت عسامہ کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے بنسبت تیرے باپ کے دیکھیں حالانکہ آپ جب صحابہ اکرام کی ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت عبو بکر آتے ہیں اس کے بعد عمر آتے ہیں یعنی اتنے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زہد دیکھئے تقوی دیکھئے کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبوب تیرے باپ سے زیادہ محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عسامہ کا باپ تھا لہذا وہ اللہ کے نبی کا زیادہ محبوب تھا تو اس سے زیادہ فضیلت کا حق دار ہے لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عسامہ بن زید کو چار ہزار دیرہم دیا اپنے بیٹے کو تین ہزار دیرہم دیا یہ جو ہے لیول تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اللہ کے ڈر کا دیکھئے یہ تو انصاف تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت تھی اللہ کے نبی کے پیاروں سے محبت تھی اور خوف بھی اللہ کا ویسے ہی تھا اس لیے کہ پتا ہے نا مرنے کے بعد جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا وہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور اندر چلے گئے اور میرے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی حضرت انص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اندر جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو آواز دے کر کے کہہ رہے تھے اے خطاب کے بیٹے لتتقین اللہ او لا یعذبنک اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ضرور ڈرتے رہو ورنہ اللہ رب العالمین تمہیں ضرور بھی ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا یہ موتہ امام مالک کی روایت کہ اتنا در اتنا خوف اللہ رب العالمین کا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مسلسل اتنا روتے حضرت عمر اتنا روتے کہ آپ کے چہرے پر لکیرے پڑ گئی تھی رونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے لہذا ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کر کے یہ کہیں کہ ایک آدمی کے علاوہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے ایک آدمی کے علاوہ سب کے سب جنت میں جائیں گے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں نہ رہوں کہیں وہ شخص میں نہ رہوں جو جنت میں نہیں جائے گا اور اگر آسمان سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کریں کہ ایک آدمی کے علاوہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امید رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب میں ہی ہوں وہ خوش قسمت میں ہی ہوں اتنا اللہ رب العالمین کا ڈر اتنا اللہ رب العالمین سے امید ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونی چاہیے ایسے ہی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھائیوں اور بہنوں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں